موسیقی 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 ایست یہ دو ٹیبل سپونٹ یست ہے اور اس میں آٹ ٹیبل سپونٹ آئل ہیں سب چیزوں کو آپ مکس کر دیجئے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ایسے کر کے سب ہم نے مکس کر دیا چار پانچ کپ ہمارے پاس میدہ ہے وائٹ فلار دو ٹیبل اسپون چینی ہے ایک ٹیبل اسپون نمک ہے دو ٹیبل اسپون خمیر ہے ایسٹ ہے اور آٹھ ٹیبل اسپون تیل ہے ساتھی ہمارے پاس آدھا کپ دودھ اور آدھا کپ پانی ہے ہم نے اس کو وام کر لیا ہے اور اب اس سے ہم گوننیں گے ملتے ہیں گوننے کے بعد یہ گوننے کے بعد ایسا ہو گیا نہ آپ نے اس کو زیادہ پتلا کرنا ہے نہ سب کرنا ہے اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو ریس دینا ہے اور دو گھنٹے بعد پھر آپ چکن بریڈ بنا لیں اب ہم چکن بریڈ کی فیلنگ کی آپ کو ریسیپی بتائیں گے اس میں ایک ٹی اسپون میں نے کالی میج ڈالیے ایک ٹی اسپون نمک اور چار ٹیبل اسپون جو میں مسالہ بناتی ہوں تین مکس مسالے وہ ہیں اس کی میں آپ کو ویورس ریسیپی بتاتی ہوں اس کو آپ دھنیا لے لیں سابود دھنیا، سابود مرچیں اور سابود زیرہ ایک پل کانٹیٹی میں یہ تینوں چیزیں چاہیں گی یعنی اگر آپ نے چار ٹیبل اسپون سابود زیرہ لیا تو چاری ٹیبل اسپون آپ سابود دھنیا لیں گے اور چار ٹیبل اسپون آپ کٹیوی مرچیں لیں گے ان کو آپ بھون لیں تیسٹ اولے پر جب بھون جائیں تو اس طرح اس کو پیس لیں موٹا موٹا باریک نہیں کرنا اس کو تھوڑا موٹا موٹا رکھنا ہے تو یہ آپ جس چیز میں بھی ڈالیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جیسے کیمہ آلوہ بنا رہے ہیں یا آپ کڑھائی بنا رہے ہیں یا یہ بریڈ چکن بنا رہے ہیں ان سب میں بہت مزیدار لگے گا تو یہ میں چار ٹیبل اسپون تین مکس مسالہ ڈال لیوں ایک ٹیسپون کالی میرچ اور ایک ٹیسپون نمک اور ہماری چکن سوا پونڈ ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی میں ڈال لیں تقریباً ایک کپ کا فلیم ہمارا ہائی ہوگا اور اس کو تقریباً ہم آدھا گھنٹہ پکائیں گے دیکھیں جب یہ تیار ہوگئے آدھا گھنٹہ ڈرائے ہوگیا اس کا پانی تو یہ اس طرح کی شکل میں آگئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا شریعت کریں گے اس کے بعد اس کو پیٹ سے نکال پیٹ میں نکال کے اور پیاز کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے اس میں ہم چکن فرائے کریں گے اور پھر ہم دو ٹیبل سپون میرہ ڈالیں گے اور تھری فوٹ کپ دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ چکن بریک کا تیار ہو جائے گا ہم نے چکن کو الگ نکال لیا کچھ اس طرح کی شکل ہے چکن کی چکن کو ہم نے اس طرح نکال لیا ہے اور اب ہم نے چار ٹیبل سپون اوائل ڈال ہے ساوس پین میں اور دو درمیانے پیاز کٹی ہیں اب اس کو ہم اسٹر فرائے کریں گے جب یہ زیادہ سی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس میں ہم چکن ڈالیں گے دیکھیں یہ اس طرح ٹرانسپیرن جب ہو جائے پیاز تو اس میں آپ ساری کٹر ڈال گی ہے اور اس کو چھئی طرح مکس کریں مکس کر کے اور اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون میدہ جائے گا اس کی بائیلن کے لیے اب چولہ ہمارا رو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے درمیانی آج پی دو ٹیبل سپون میدہ ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائے کیا اور اب ہم اس میں 3 فٹ کپ دو ڈال یہ دیکھیں اب ہم اس کو تیس سو لے پر اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں بائیمڈنگ ہو گئی ہمارے میتے کے ساتھ دودھ اس کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں اور یہ ہلکیاں پہ اتنا ہم اس کو بنائیں گے دن لیں گے کہ آئیل ہلکہ لکا اس کا اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں اس کا تیل اوپر آ گیا ہے ہم نے بالکل لو فلیم پہ رکھ دیا تھا اس کا اوائل اوپر آ گیا ہے اب ہم ریڈیو گئی ہے اسیمبل کے لیے اب ہم آپ کو دو کے اندر اسیمبل کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں میری ایسٹ کتنی اچھی پھول گئی ہے کتنی پرائز کی ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے اب یہ دیکھیں میں نے پانچ کپ لیے تھے تو اب اس کو میں نے آدھا پوشن کر دوں گے یہ آدھا ہو گیا آدھے کی میں چکن بریڈ بناؤں گی تقریباً آٹھ بنیں گی اور آدھا میں رگ گنگی پیزے کے لیے یہی ڈو پیزے میں بھی استعمال ہوتی ہے اور یہی ڈو چکن بریڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے تھوڑا سا میں نے میدر ڈالا اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا پیتہ بنا لیا اب اس کے میں آٹھ پیس بنا لوں گی یہ دیکھیں ہم نے نو پیڑے بنا لیے ہاف ڈو کے اب اس کو اسیمبل کر دیں اس طرح فلنگ لے کے ہم نے بیچ میں ڈال دی اور اب ہم پیزا کٹر سے کٹیں گے اس کو سائر سے بریڈ بنانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو فولڈ کیا اور اس کو ہم نے کروس کرنا ہے یہاں اور یہ والا ہمارا یہاں آئے گا اس کو یہاں کرنا ہے یہ والا یہاں آئے گا اس طرح آپ یہ دیکھیں کروس کرتی جائیں تو یہ فش کی طرح کا بن جائے گا اور آخر میں اس کی تیل کو دباتے گا دیکھیں یہ سارے بن گئے ہیں تقریباً نو بریڈ بن گئے ہیں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا دودھ ڈال دیں کیونکہ انڈا میں یوں ہی لگا رہی ہے کافی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے انڈے سے کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا تو یہ دودھ آپ کے بہت اچھا کام دے گا گولڈن کرنے کے لئے اس طرح میں نے ساروں پر یہ دودھ لگا دیا ہے یہ تھوڑے سے آلیو آئل میں میں نے کلونجی اور سفید تیل ڈال دی ہیں اور اس کو دودھ کے اوپر اب ہم تھوڑا سا ہی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے تیار ہو گیا ہے دودھ اور آلیو آئل کا کلونجی اور سفید تیل لگا کے اب ہم نے اوون کو تھری سکسٹی پہ رکھا ہوا ہے بیک پہ اور گریل جو ایس کی ریک وہ نیچے سے چوتے نمبر اور یہ ہم نے ڈال دیا ہے بیس سے پچیس منٹ تک کے لئے یہ دیکھیں چکن بریڈ تیار ہے کتنی خوبصورت فلافی اور کلر کتنا خوبصورت گولڈن آیا ہے اسے میں نے ایک آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے بڑی بھی بنائی ہے اور باقی چھوٹی بنائیں امیدیں میری چکن بریڈ کی ریسیپیں آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چائے کے ساتھ ناشتے میں انجوائی کیجئے گا چکن بریڈ بہت آسان ہے امیدیں پسند آئی ہوگی سبسکرائب کریں شیئر کریں اور چینل کو لائک کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی